فرنس آج ہم ڈسکس کریں گے ڈسٹین وٹر ایر کنشنر کے انڈور پی سی بی کے اس پی سی کے بارے میں تو یہ ہمارے پاس ایک رپیرنگ کے لیے آیا ہے لیکن اس وقت جو کمپنی ہے اس کی برینڈ جو ہے وہ ان نون ہے وہ ہم آپ کو نہیں بتا سکتے کیونکہ اس کے اوپر بہت مشہور برینڈ لکھا ہوا ہے لیکن یہ اس برینڈ کا نہیں ہے بلکہ ڈیفرنٹ ہے لیکن چلے ہم نے سوچا کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر دیتے ہیں اگر ایسا کوئی آپ کے پاس بھی پ پاس آنی سے اس کو رپیر کر سکتے ہیں یا پھر اگر مسئلہ آ رہا ہے تو پھر آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اس کو لیکن سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے آج الیکٹرک سے تو دیکھیں یہ مین اس کی لائنز ہیں اور یہ اس کے سوچنگ ریلے جو ہے اس کے اوپر فور نمبر جو پین ہوتی ہے اس کے اوپر اس کی مین سپلائی آتی ہے اور تھری نمبر جو ہوتا ہے یہ اس کا آؤٹ پورڈ ہوتا ہے اور سوچنگ ریلے کیا ہوتی ہے اس کے اوپر ہماری ویڈیو م موجود ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ضرور دیکھیں آپ کو زیادہ اچھے سے سمجھ جائے گی سوچنگ ریلے کیا چیز ہے کیسے کام کرتی ہے اس کے بعد دیکھیں جب یہ دیکھیں الیکٹرک یہاں پہ آئی تو اس کے ساتھ ہی یہ دیریکٹ جو ہے اس فیوز کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے تو دیکھیں یہ فیوز جو ہے یہ 3.15 ایمز کا فیوز ہوتا ہے اگر یہ کسی وجہ سے جل جاتا ہے تو پھر بھی آپ کا پی سی پی کام نہیں کرے گا تو اس چیز کا خیال رکھیں اس کو چیک کر لیں تو آپ کو آسانی ہو جائے گی اس کے بعد سسٹم جو ہے وہ داخل ہو رہا ہے جی یہاں پہ دیکھیں یہ جو آپ کو گری کلر کا یہ چیز نظر آ رہی ہے یہ کوئی کچھ نہیں ہے بلکہ یہ زیادہ نار ہے زیادہ نار جو ہے وہ کام کرتی ہے سسٹم کو پروٹیک کرنے کے لیے اور اگر یہاں پہ ہائی والٹیجز آ جاتے ہیں تو ہائی والٹیجز آئیں گے تو یہ زیادہ نار جو ہے وہ آپ اس میں شارٹ سرکٹ ہو جائے گی شارٹ سرکٹ ہونے سے یہی فیوز جو میں نے آپ کو پہلے دکھایا 3.5 ایمز کا یہ اڑ جاتا ہے اور اس کے اڑنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہ پی سی بھی بچ جاتا ہے باقی آگے کا سسٹم بچ جاتا ہے تو اس طرح سے یہ اس کو آپ دیکھ لیں اس کو چیک کر لیں اگر تو اس کے درمیان ریزیسٹنس موجود ہے تو پھر یہ خراب ہو چکا ہے اور اگر یہ ریزیسٹنس موجود نہیں ہے تو یہ پھر ٹھیک ہے اس لیے اس کو پھر رہنے دیں پھر آگے سسٹم کو چیک کر سکتے ہیں لیکن اگر یہ والٹیجز ہائی آئیں تو یہ پھر اسی کا پرابلم ہو سکتے ہیں اور ا اگر آپ اس کو بیسٹ ہوگا اگر فیوز بار بار جل رہا ہے نا تو بیسٹ ہوگا اس کو چینج کر دیں تو پھر آپ کا یہ جو فیوز جلنے کا جو یہ کام ہے یہ سٹیبل ہو سکتے ہیں آگے چلتے ہیں جی تو آگے دیکھتے ہیں دیکھیں یہاں پہ کپیسٹر لگا ہوا ہے یہ دیکھیں سپائک کو کنٹرول کرنے کے لیے اگر کس قسم کی سپائک والٹیجز میں آتی ہے تو یہ جو کپیسٹر ہے اس کو کنٹرول کرے گا اور ابزار کر کے آگے الیکٹری کو پیور کر کے آگے دے گا آگے جو ہے وہ دیکھیں لائن فیلٹر لگا ہوا ہے تو لائن فیلٹر جو ہے یہ جی یہ بھی سپائک کو کنٹرول کرنے کے لیے ہوتا ہے تاکہ یہاں پہ اگر کوئی سپائک آئے تو وہ کنٹرول کی جا سکے اس کے بعد پھر سے کپیسٹر ہے جی تو یہ بھی کپیسٹر جو ہے یہ سپائک کو ہی کنٹرول کرنے کی لگایا گیا ہے اس کے بعد دیکھیں اس طرف یہ پورا سسٹم لگا ہوا ہے یہ میں آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے لیکن آگے ہم چلتے ہیں جی NTC اس میں دیکھیں ایک س سینسر لگا ہوا ہے اور NTC سینسر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں ماری بڑی ڈیٹیل سے ویڈیو بنی ہوئی ہے اگر آپ نے نہیں دیکھی تو وہ ضرور دیکھ لیں اور اس کے بعد جو ہے آگے دیکھیں یہاں پہ ایک کپیسٹر لگا ہوا ہے تو کپیسٹر سے پہلے بھی ایک چیز لگی ہوئی ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں تو الیکٹرک کیا ہو رہی ہے کہ الیکٹرک ایک NTC سے جو نیکٹیو پوائنٹ ہے وہ گزر کے تو یہاں پہ انٹر ہو رہا ہے جی یہ دیکھیں جی یہاں پر تو یہ کیا چیز ہے جی یہ ریکٹی فائر ہے تو ٹو ہنڈرڈ ٹوانٹی تھرٹی وولٹ یہاں پہ آنے چاہیے ہیں اگر یہاں پہ ٹونٹی آ رہے ہیں تو اس کے پھر مائنس پلس پہ ہمیں جہاں پہ ملنے چاہیے لیکن یہاں پہ دی سی ملنے چاہیے چونکہ ریکٹی فائر جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ایسی وولٹیجز کو ڈی سی میں کنورٹ کر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک کپیسٹر بھی لگا ہوتا ہے دیکھیں یہ چر سو پچاس وولٹ فوری سیونٹ مایکرو فیلٹ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے تو یہ کپیسٹر جو ہے وہ کام کیا کرتا ہے جی کہ ایسی جو ڈی سی وولٹیجز یہاں پہ آ رہے ہوتے ہیں ٹو تھرٹی ٹو ٹین جو وولٹ آنے ہوتے ہیں ان کو بوسٹ کر دیتا ہے بوسٹ کرنے سے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو وولٹیجز کام آنے ہوتے ہیں وہ تری ہنڈر ٹین ٹین ٹونٹی تھرٹی میں کنورٹ ہو جاتے ہیں تو تری ہنڈر ٹونٹی تھرٹی یہاں پہ وولٹ آنے چاہیے دیکھیں اس کا جو نیگٹیو پوائنٹ ہے نیگٹیو پوائنٹ آپ کو نظر آ رہا ہو گا کہ یہ تمام پوائنٹ جو ہیں یہاں پہ اپس میں جھوٹ گئوں میں تو یہ کیا چیز ہے جی تو یہاں پہ میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جی آگے سوچنگ آئیسی لگا ہوا ہے دیکھیں سوچنگ آئیسی اور یہ سوچنگ آئیسی کیا ہوا کون سے جی ٹین وائے آہ ٹین وائے دیکھتے ہیں ایک منٹ جی ٹین وائے ٹو سیون نائن پین تو یہ اس میں آئی سی لگا ہوا ہے اگر یہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو پھر یہ آگے سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کرے گا تو اس لیے اس کا ٹھیک ہونا بہت ضروری ہے اور اس کا علاوہ ایک فنکشن ہوتا ہے یہاں پہ تاکہ یہ سسٹم کو کنٹرول کیا جا سکے تو اس فنکشن کو کیسے کام کیسے کام کرتا ہے وہ میں آپ کو ایکسپلین کر دیتا ہوں اب یہاں پہ جب ہم سوچنگ آئی سی کو دیکھتے ہیں تو دیکھیں اس کی جو پن نمبر فائیو سکس سیون ایٹ ہے تو یہ تمام کی تمام پنیں جو ہیں یہ سورس پنیں ہیں اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو اس کی جو پن نمبر جی ون ٹو اور ٹری تو ون جو ہے اس کی جو ہے مونیٹر والٹیجز آتے ہیں یہاں پہ اور جو سیکنڈ نمبر پن ہوتی ہے یہاں پہ کنٹرول والٹیجز اور انڈر اور اور والٹیجز آتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ والی یا فورت پن ہے تو وہ جو ہے جی ڈرین پن ہوتی ہے تو لیکن میں سب سے پہلے آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ مونیٹر اور کنٹرول والٹیجز کہاں سے جنرینیٹ ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہاں پہ سسٹم بہت در بردست بنایا ہوگا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہ جو پنیں ہیں تو یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ کپیسٹر لگایا گیا ہے یہاں پہ دوسرا کپیسٹر لگایا گیا ہے تو جو کپیسٹر ہے کپیسٹر لگا کے تو یہاں پہ جو کرنٹ لیمٹ ہے وہ سیٹ کی گئی ہے تو جو پی نمبر ون ہوتی ہے مونیٹر والٹیجز یہاں پہ کرنٹ لیمٹ سیٹ کی جاتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ جو لگا ہو جی کپیسٹر نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہاں ٹین یو ایف فیفٹی وولٹ کا کپیسٹر یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ہائی کرنٹ لیمٹ جو ہے وہ سیٹ کی گئی ہے تو پہ تو اگر یہ کپیسٹر کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے تو پھر مونیٹر والٹیجز جب نہیں آئیں گے یہاں پہ تو یہ مسئلہ ہوگا تو اس لیے یہاں پہ ہمیں یہ دیکھیں ایک پیسٹر نمبر تھرٹین یہ جو تھرٹین کا پیسٹر ہے دیکھیں میں نے چیک کیا ہوا ہے تو یہ دیکھیں یہ پیسٹر جو ہے تھرٹین لکھا ہوا ہے یہاں پہ ہمیں ملنے چاہیے اگر یہاں پہ مجود ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ پھر ہمارے یہ monitor voltage جو pin number 1 ہے یہاں پہ آئیں گے تو یہاں پہ بھی ہمیں 20 voltages ملنے چاہیے اور یہاں پہ بھی ہمیں 20 voltages ہی ملنے چاہیے تو تب ہی یہ switching IC کام کرتا رہے گا stable رہے گا otherwise یہ stable نہیں ہوگا کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ جو switching IC ہے یہ first time جب اس میں electric آتی ہے تو کچھ mili second کے لیے یہ direct جو ہے system کو on کر دیتا ہے اور اس کے بعد کیا کرتا ہے جو control voltages ہیں اور جو monitor voltages ہیں ان کو چیک کرتا ہے اور کچھ second میں اگر وہ نہ ملے تو وہ کیا کرتا ہے پھر یہ OPCP کو on ہی نہیں کرتا اگر وہ مل جائیں اور وہاں پہ آنے شروع ہو جائیں تو اس کا مطلب ہے کہ system صحیح ہے اور پھر اس کو switch کر دیتا ہے switch کے ایک چیز کرتا ہے جی کہ اس source کو یہ negative point کو drain کے ساتھ جو ہے وہ switch کر دیتا ہے اس کے اندر ایک MOSFET لگا ہوتا ہے N channel MOSFET ہوتا ہے اس کے اندر جو کہ یہاں سے اس point کو source point کو جو ہے وہ drain کے ساتھ switch کرتا ہے جب drain کے ساتھ switch کر دیتا ہے تو یہ چوپر جو آگے لگا ہوا ہے دیکھیں یہ چوپر کے یہ تمام پینے ہیں تو چوپر جو ہے وہ on ہو جاتا ہے اور یوں electric جو ہے وہاں یہاں سے پاس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور پاس ہو کے تو آگے جو یہ چوپر کے یہ پینے لگی ہوئی ہیں ان کے اوپر بھی electric بننا شروع ہو جاتی ہے اور یہاں سے پھر ایسے یہ system کام کرتا ہے اب یہاں پہ positive تو یہاں سے آ جاتا ہے اور negative جو ہے دیکھیں یہاں پہ ایک پیسٹر لگائے گئے ہیں تو یہ دیکھیں اس کا negative point یہاں سے جرنیٹ کیا گیا ہے جو کہ ground ہے grounding کی گئی ہے تو ان کے پیسٹر کے ذریعے سے grounding کی جاتی ہے تاکہ آگے جو low system ہے اس کو جو ہے وہ positive negative جو ہے وہ complete کیا جائے سکے کیونکہ کوئی بھی ایک circuit جو ہے وہ positive negative کے بغیر complete نہیں ہوتا ہے تو یہاں پہ اگر positive ہوگی تو negative ہونا بہت ضروری ہے تب جا کے وہ circuit complete ہوگا تو یہاں سے یہ اس کو grounding کی گئی ہے اور positive جو ہے وہ اس چوبر سے نکل آتا ہے اور یوں یہ آگے پھر voltages بنتے ہیں لیکن یہاں پہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا system کیسے کام کرتا ہے control pin جو ہے وہ کیسے کام کرتی ہے تو دیکھیں یہاں پہ میں تھوڑا جی تو یہ دیکھیں یہ control pin ہے اور اس کے ساتھ ایک دیکھیں resistance لگائی گئی ہے وہ بھی میں آپ کو zoom کر کے لکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ جب 20 volt آ رہے ہیں تو 20 volt آئیں گے یہاں پہ پیسٹر پہ تو اس کے ساتھ ہی دیکھیں اس کی positive side پہ دیکھیں یہاں پہ resistance لگائی گئی ہے 1502 تو یہ دیکھیں 15 kilo ohms کی resistance ہے اور وہ جاری ہے pin number 2 میں جو کہ control pin ہے تو یہاں پہ ان کے 20 volt آئے اور یہاں پہ اس کو decrease کر کے 6.6 volt میں convert کر دیا گیا resistance لگا کے تو اس طرح سے جو control voltage چیز ہیں وہ بھی یہی سے جرنیٹ کر لیے گئے ہیں اور اگر یہاں پہ voltages بڑھیں گے تو اس resistance میں سے بھی زیادہ voltages گزریں گے جس سے کہ اس pin کو پتا چل جائے گا کہ یہ اس وقت سسٹم جو ہے وہ کام نہیں کر رہا ہے اور اس کے علاوہ monitor voltages تو ہیں ہی ہیں تو اگر وہ یہاں پہ مسئلہ آ جاتا ہے تو monitor voltages ہیں یا current جو ہے limit جو current set کی گئی ہے اگر وہ زیادہ ہو جاتی تو پھر بھی system بند کر دے گا تو یعنی کہ یہ پوری safety یہاں پہ لگائی گئی ہے تاکہ کسی بھی وجہ سے کوئی damage نہ آ سکے اس PCB میں لیکن یہ خود PCB جو یہ خود جو IC ہے وہ اٹ جاتا ہے لیکن پھر آگے وہ جو ہے وہ آگلے سسٹم کو save کر دیتا ہے اسی طرح سے جب اس کا low voltages ہیں وہ کیسے آگے کام کرتے ہیں تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں یہ optocoupler لگا ہوا ہے یہ black color کا optocoupler ہے یہ جی IC نمبر 5 جو ہے یہ یہاں پہ لگا ہوا ہے تو یہ جو ہے feedback جرنیٹ کرتا ہے تو کس کے ذریعے سے یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ 431 جو ہے وہ reference IC یہاں پہ انسٹال کیا گیا ہے تو دیکھیں یہاں پہ ایسا ہوگا کہ ہمیں جب یہ system on ہوگا تو اس کی اس سائیڈ پہ voltage جرنیٹ ہوں گے capacitor نمبر یہ جو لگا ہوا ہے capacitor ہے جی یہ اس طرح میں دیکھ لیتا ہوں جی capacitor e e2 یہ capacitor تو یہ کتنے کا capacitor ہے 25 وولٹ ہے اور 1000 مائکرو فیرد کا ہے تو یہاں پہ voltages کتے آئیں گے جی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ اس pin پہ یہاں پہ 11 وولٹ آنے چاہیے 11 5 وولٹ یہاں پہ مجود ہونے چاہیے 12 وولٹ بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو یہاں پہ دونوں پہ آنی چاہیے تو یہ پھر سسٹم آگے کام کرے گا تو یہ سے دیکھیں ووٹ جو ہیں وہ ریزیسٹنس وغیرہ لگا کے اور یہاں پہ کپیسٹر پہ ہمیں 7 وولٹ ملنے چاہیے یہ جو کپیسٹر ہے کپیسٹر نمبر جی اس کا دیا گیا ہے یہ ریزیسٹنس ریزیسٹرنس کپیسٹر نمبر سیون دیکھیں یہ اس کا جو ہم دیکھا تو یہ جس کا نمبر لکھا گیا کپیسٹر نمبر سیون پہ ملنے چاہیے جی سیون وولٹ یا ایٹ وولٹ ملنے چاہیے تو پھر ہی جا کے یہ جو آگے آپ کوپلر تھا جو فیڈبیک جرنیٹ کرتا ہے تو یہ کام کرے گا اگر یہ پہ ایٹ وولٹ جرنیٹ نہیں خراب ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ مسئلہ آئے گا یہ پہ اس کے علاوہ تو میں بتا چکا ہوں یہاں پہ آنے چاہیے پہ اس کے بعد یہاں پہ دیکھیں دو ریزیسٹنس لگی ہیں بڑی بڑی سی تو یہ ریزیسٹنس جو ہے وہ فیوزیبل ریزیسٹنس ہوتی ہیں تو یہ لگائی گئی ہیں اگر کسی وجہ سے کوئی آجاتے ہیں تو یہ جل جائیں گی آگے کا سیسٹم جو وہ سیف ہو جائے گا لیکن اگر یہ ٹھیک رہیں گی تو پھر کیا ہوگا آگے کام کیسے ہوگا یہاں پہ دیکھیں یہاں پہ ایک ولٹیج ریگولیٹر لگا ہوا 5 وولٹ کا سرکر ولٹیج ریگولیٹر ہے تو یہاں پہ دیکھیں ہمیں اس پوائنٹ پہ 12 وولٹ ملنے چاہیے یہاں پہ لکھا بھی ہوا ہے اس کے اوپر بھی اور یہاں پہ 5 وولٹ ہمیں وصول ہونے چاہیے جو کے سسٹم میں اور مائکرو کنٹرولر میں جائیں گے تو دیکھیں اس کی پن نمبر اس طرف فیل وولٹ اور پھر یہ گراؤنڈ ہے سینٹر میں اور یہ پن پہ ہمیں 5 وولٹ آنے چاہیے اور یہ 5 وولٹ پھر آگے مزید جو مائکرو کنٹرولر اور سسٹم کو آن کرنے کے لیے یہاں پہ استعمال ہوتے ہیں اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے علاوہ یہ جو فین کا سسٹم ہے وہ کیسے کام کرتا جس کو کہ میں نے چھوڑ دیا تھا تو میں نے آپ کو بتاتا ہوں بعد میں تو دیکھیں یہاں پہ کچھ سسٹم کریئٹ کیا گیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ایک آئیسی لگا ہوا ہے اس کا آئیسی ہوتی ہے تو ٹرائ ایک کو اپریٹ کیا جاتا ہے کیا کیا کرنے کے لیے جی تو فین موٹر کو چلانے کے لیے جو ہمارے پاس آئیسی فین موٹر ہے اس کو چلانے کے لیے بلور ہوتا ہے اس کو چلانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے تو کیسے یہ کام کرتا ہے وہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں تو دیکھیں یہاں پہ ایک ریزیسٹنس لگائی گئی ہے تو یہ دیکھیں جی یہ 150 کی ریزیسٹنس ہے تو یہاں سے والٹیجز جو ہیں وہ لو ہو کر ایسی والٹیجز تو جا رہے ہیں جی یہاں پہ اس پیسٹر پہ یہاں پہ دیکھیں یہ جب اس پر لگی ہوئی ہے ریزیسٹنس یہ اپٹو کپلر ہے دیکھیں یہاں پہ اپٹو کپلر ہے یہ پی سکس ٹو اپٹو کپلر ہے تو اگر اس میں 1.5 یا 1.78 وولٹ آئیں گے تو یہ پھر کام کرے گا تو پھر کیا ہوگا کہ یہاں سے جو الیکٹر جا رہی ہے اس کے اندر اس کا مطلب ہو گیا کہ یہ زیرو کراسنگ کراس کر رہی ہے مطلب کہ یہ سسٹم کام کر رہا ہے اس کا فین کے لئے مجود ہے اور یہ کپیسٹر کیا کرے گی کہ امیٹنگ ڈیوڈ کو آن کر دے گی اور امیٹنگ ڈیوڈ آگے سگنل دے گا جو یہاں پہ نپن ٹرانسسٹر لگا اور ان 3.5 وولٹ کو کیا کرے گا میٹ کر دے گا یا اس طرف ڈال دے گا مایکر کنٹرول کی طرف بھیج دے گا تو یہ مایکر کنٹرول کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اپٹو کپلر ہے یہ الیکٹرک ہے بلکل ٹھیک ہے اور فین کو میں نے آن کرنا ہے اگر یہ کسی وجہ سے خراب ہو جاتا ہے یا پھر کام صحیح نہیں کرتا یا ہائی وولٹیج اس وجہ سے اس کا 1 اور 2 پوائنٹ ان کے میٹنگ ڈائیوڈ خراب ہو جاتی ہے تو پھر آپ کا فین موٹر ہے وہ کام نہیں کرے گا اس طرح سے زیرو کرسنگ کام ہوا ہے اب میں دکھاتا ہوں اور ایک کپیسٹر بھی آگے لگا ہو ہے تو دیکھیں یہاں پہ سسٹم جی بنائے گیا دیگل سسٹم کیسے بنائے گیا وہ میں آپ سمجھ جو ٹرائیک آئیسی ہے اگر یہ آن ہوتا ہے اور چل رہے تو اس کے ساتھ دیکھیں انڈکٹر بھی لگایا گیا ہے تو انڈکٹر بھی سپائک کو کنٹرول کرنے کے لیے تو اس کے بعد فین کو جا رہی ہے یعنی دو چیزیں سیفٹی دیوائس لگائی گئی ہیں تاکہ جو ہے آم کی ریزسٹنس جو ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے تو پھر بھی یہ کام نہیں کرے گا تو اس طرح سے کام کرتا ہے اور یہ آئیسی آن کیسے ہوتا ہے تو دیکھیں اس کے لیے دیکھیں الگ سے جو ہیں وہ آرہی ہیں کیا کرتا ہے فین کہ سپیڈ آپ اس کی سپیڈ سپیڈ پہ جانا ہے تو یہ کیا کرے گا پلز بیجے گا لیکن تھوڑی لیٹ بیجے گا یعنی آن کرے گا پھر بند کرے گا آن کرے آن کرے آن کرے دیگا اس طرح سے یہ اس کی سپیڈ کو کنٹرول کرتا ہے لیکن اگر سپیڈ میڈیم چاہیے تو پھر اس کی سپیڈ تھوڑی تیز ہو جائے آن آف جو سپیڈ ہے وہ تیز ہو جائے گی اور اگر ہمیں فل سپیڈ چاہیے تو پھر اس کو مکمل طور پر آن کر دے گا پرمن لی تو اس طرح سے یہاں پہ جو گزرتے رہیں گے پر 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 یہ فین کام